موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز الیکشن سمطال غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنا آئینی فرس سنجید کی سے ادا کیا ہے پاکستان رفع شہر میں ازرائیلی جہاریت کی بھرپور مصمت کرتا ہے دھاندی کے الزمات لگانے والے ثبوت پیش کریں چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے فارم پوٹی فائیف کھول کر دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا خیبر پختونخواہ کے نامزد وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری گنڈاپور پر انتخابات میں ضابط اخلاق کی خلاف فرضی کا کیس ہے انتخاب مہم کے داران ان کی پیسے دیتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آئی تھی ٹیکسٹائل ملز نے سانتیں بند ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا اپٹیما نے گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ مسترد کر دیا اپٹیما کا کہنا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے برامدات کو شدید دھچکہ پہنچے گا تحریک انصاف حکومت بنانے کے قریب آ چکی لطیف خوسہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر پارلیمان اور حکومت کو نہیں چلنے دیں گے بابر ایوان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف جیتا ہے اب نواز شریف کدھر ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben fosfate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو ایمیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو ایمیگریشن دفتر خارجوں کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات اور غیر ملکی حکومتوں کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پر غیر ملکی حکومتوں کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل اندرونی و خود مختاری کا معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتال سہرہ بلوش نے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے پہلے ہی الیکشن کے حوالے سے بیان جاری ہو چکا ہے انتخابات کے حوالے سے جو مبصرین کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بہت سے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجیدگی سے ادا کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی مبصرین کو بھی دعوت دی گئی تھی پاکستانیوں کو ملک کے سیاسی عمل پر بات کا حق حاصل ہے بڑھتے ہوئے خطرات سے باخبر ہیں پاکستان نے آگوان حکومت سے ان دہشتگر تنظیموں کے حوالے سے بات کی ہے پاکستانی سرزمین پر ٹارگٹ کلنگز میں بھارت کے ملاوث ہونے سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں پاکستانی شہریوں کی قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تھی پاکستان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اس معاملے پر تیسرے ملک کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کیے گئے دیگر پاکستانیوں کے کیسز پر تحقیقات جاری ہیں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں دعوت دینے کے معاملے پر ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے فیصلہ نئی آنے والی حکومت کرے گی ہمیں جیسی ہدایات ہوں گی ہم اس پر عمل کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان رفع شہر میں اسرائیلی جہریت کی بھرپور مزمت کرتا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے بھی اسرائیلی جہریت پر تنبی کی ہے پاکستان او آئی سی کے بعد کے ساتھ چلتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درامت اور فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان اور جمہور یا ڈومینیکا کے درمیان انصفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں پاکستان اور کومن ویل کے درمیان بھی بہت سے موہیدوں پر بات ہوئی ہے اینے پچپن راول پنڈی کے نتائج سے مطالب درخواست پر سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ دھانلی کے الزمات لگانے والے ثبوت پیش کریں مزید احوال اس سپورٹ میں اینے پچپن راول پنڈی کے نتائج سے مطالب درخواست پر سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ دھانلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر خیبر پختون خواہ اکرام اللہ خان نے کیس کی سمات کی این اے پچپن سے کامیاب امیدوار عبرار احمد کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے کامیاب امیدوار کے وکیل نے کہا کہ ریٹرننگ افسر این اے پچپن کا حتمی نتیجہ جاری کر چکا ہے الیکشن کمیشن درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کرے مزید تحقیقات کے لیے معاملہ الیکشن ٹریبینل کو بھی جوایا جا سکتا ہے وکیل بشارت راجہ نے کہا کہ میڈیا ریپورٹ سے مطابق بھی این اے پچپن سے بشارت راجہ جیت رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا ریپورٹ کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے دھاندی اور نتائج رد و بدل کے الزامات لگانے والے ثبوت بھی پیش کریں وکیل بشارت راجہ نے کہا کہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہے فارم پورٹی فائب کھول کر دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے این اے پچپن راول پنڈی سے مطالق درخواست پر پیسلہ محفوظ کر لیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختون خا کے نامزت وزیر عالی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے مزید جان لیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختون خا کے نامزت وزیر عالی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے وارنٹ گرفتاری کے مطلب میں کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے توہین الیکشن کمیشن آزاد جمع کشمیر کی تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن آزاد جمع کشمیر نے خیبر پختون خا کے نامزت وزیر عالی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ذابطہ اخلاق کے خلاف فرزی کا کیس ہے مراسلے میں علی امین گنڈاپور کو 28 فروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کے ہدایت کی گئی ہے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور 50 ہزار روپے کا زمانتی مچل کا جمع کروائیں تو گرفتاری سے باہر کیا جائے پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور عام انتخابات کے دوران بفاقی وزیر پر آئے کشمیر امور تھے اور انہوں نے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے انتخابی مہم چلائی تھی انتخابی مہم کے دوران ان کے پیسے دیتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آئی تھی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے علی امین گنڈاپور کے انتخابی مہم میں شرطت پر پابندی آئیت کر دی تھی علی امین گنڈپور کے انتخاب مہم کے دوران جہلم میں پتھرا ہوا اور ان کے گارڈز کی جانب سے ہوای فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا خیال رہے آرٹ پروری کو ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چوالیز ڈی آئی خان پر پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امید بار علی امین گنڈپور نے فضل الرحمان کو ہرا دیا تھا آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی توانائی کے بلند قیمتوں کے باعث بڑے پیمانے پر انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ ہے اپٹما کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کے بند ہونے سے ملازمتوں میں کمی آئے گی اور بے روزکاری بڑھے گی تفصیلات کے مطابق آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن کی جانب سے چند ماہ میں بڑی سنتیں بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس حوالے سے وزارت تبانائی وزارت تجارت اور ایس آئی ایسی کو خط لکھ دیا گیا ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز نے لکھے گئے خط میں کہا کہ گزشتہ سال سنتوں کے لیے گیس کی قیمت میں دھائی سو فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے خط کے مطن میں کہا گیا کہ پاکستان برامدی مارکٹ شیئر کھو رہا ہے اور سنت دم توڑ رہی ہے انڈسٹری کو اس وقت پچاس روپے فی یونٹ میں بیجلی فراہم کی جا رہی ہے اپٹیما نے حکومت کو باور کرایا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ سے برامدات کو شدید دھچکہ پہنچے گا جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا نئی آنے والی حکومت کو بھی فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اپٹیما کا خط میں کہنا تھا کہ فی یونٹ بیجلی اٹھارہ اشاریہ پانچ سنٹ پی کلو وارٹ ریجنل ممالک سے زائد ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس اور آر ایل این جی کی قیمتیں بھی دگنی ہیں واضح رہے کہ آئی میک کی ایک اور شرط پر عمل درامت کرتے ہوئے نگرا حکومت نے دوسری بار گیس نہی کی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی سے کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دیں تحریک انصاف حکومت بنانے کے قریب آ چکی ہے مزید جانیں گے سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی سے کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دیں تحریک انصاف حکومت بنانے کے قریب آ چکی ہے پی ٹی آئی کے سوا کوئی پارٹی دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ جس کی بھی عددی برطری ہوتی ہے اس کو ہی حکومت بنانے کا کہا چاہتا ہے صدر مملکات پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ کو عددی اکثریت حاصل ہے آپ حکومت بنائیں نو منتخب رکن قومی اسمبلی لطیف خوصہ نے نیجی چینل کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ بانہی پی ٹی آئی کے بغیر پارلیمان اور حکومت کو نہیں چلنے دیں گے بانہی پی ٹی آئی کے بغیر نہ جمہوریت چلے گی نہ ریاست چلے گی انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم حکومت میں نقصان ہوا ان کا سوال اٹھاتے ہوئی کہنا تھا کہ کیا نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہے مولانا فضل رحمان نون لیگ کو دھدکار رہے ہیں دوسری جانے تحریک انصاف کے رانوما بابا ریوان نے کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف جیتا ہے اب نواز شریف کدھر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابا ریوان نے کہا کہ امی مقام والے حلقے میں منڈیٹ چوری کا کیس لڑکر نکلا ہوں پرشتے بھی ان کا جھوٹ لکھ لکھ کر تھک گئے ہوں گے بابا ریوان نے کہا کہ منڈیٹ چوری کرنے والوں نے اپنا چیف نواز شریف کو چنا تھا منڈیٹ ٹیفز نے نواز شریف کا منڈیٹ بھی چوری کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ان کو ووٹ دے گا اور ہم پر مسلط کرے گا وہ قومی مجرم ہوگا مولانا فضل رحمان صرف اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں علاوہ عزیر ڈسٹریکنڈ سیشن کورٹ اس نام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھے اور بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کی کیسز کی سماعت ہوئی کیسز کی سماعت ایڈیشنل سیشن جیج تاہر عباس سپرانی کی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے وکیل سفائی سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی پروڈکشن کا انحصار جیل سپری ٹینجن پر ہے بانی پی ٹی آئی کو بلالیں ویڈیو لنک پر لینے یہ آپ کو جیل جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ سزائیں سن سن کر میرے تو کان بند ہو گئے ہیں جج تاہر عباس سپرا نے کہا کہ پھر تو آپ کو کانوں کا علاج کروانا پڑے گا وکیل سفائی نے کہا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں پروڈکشن کی زید چھوڑ دی ہے وکیل سفائی کی جانب سے اندہ سماک کی تاریخ بتانے تک عدالت نے وقفہ کر دیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی